شاکت تھانوی کی کتاب ایدل ربا تیرے لیے سیختباز جن سے ہنر بیچتا ہوں این اس وقت جب نے روزکاری سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ نمائش میں ایک سٹال لے کر چاٹ کی دکان کھولیں گے اور دہی بڑے بیچ کر کسی طرح تو پیٹ پالیں گے مرزا صاحب نے آ کر ملازمت کا مزدہ سنایا سوکھیں دھانوں پر پانی برسا جی چاہاں مرزا کے قدموں پر گر کر مارے شکر گزاری کے جان دے دیں کہاں ملتے ہیں کسی کو ایسے دوست جو سیاہ بختی میں بھی ساتھ نہ چھوڑیں اور وقت پر یوں کام آئیں ایک دو ملازمت ڈھونڈی پھر وہ بھی ایسی کہ ملازمت کیوں ریاست کہیے اس کو سو روپے معوار تنخواہ کھانا نواف صاحب کے ساتھ انہی کے دسترخان پر رہنے کو مکان سواری میں موٹر خدمت کے لیے نواف صاحب کے بے شمار خدمتکار اور کام صرف یہ کہ نواف صاحب کے کلام پر اصلاح کر دیا کریں دیر تک تو یقینی نہیں آیا کہ مرزا جو کہہ رہے ہیں سچ ہے اور جب یقین آیا اور ان کا شکریہ دا کرنا چاہا تو وہ ہوا کے کھوڑے پر سوار نظر آئے یعنی عجیب منحوس ہو میں نواف صاحب سے کہہ کر آیا ہوں کہ ابھی لارہا ہوں تم کو اور تم ہو کے موٹھائے بیٹھے ہو چگت کی طرح کپڑے پہن کر چلو نا میرے ساتھ پھر ان کے حرم سلا میں جانے کا ٹائم ہو جائے گا جلدی جلدی کپڑے بدلے اور ہر چند کے سو پشت سے آبا کا پیشہ کچھ سپاہ گریہی کی قسم کا رہا ہے مگر آج چونکہ شائری ذریعہ عزت بن رہی تھی لہٰذا اپنے کو اپنے نزدیک بڑا استاد السلطان بنا کر مرزا کے ساتھ ہو لیے راستے بھر مرزا آداب دربار سمجھاتے رہے اور بار بار یہ اسرار کہ ذرا لیے دیے رہنا اپنے کو بڑا ثابت نہ کرنا کلام کی فرمائش ہو تو ذرا کوئی تھار تھار چیز سنانا اور پڑھنے کا انداز تو ایسا ہو کہ جھوم ہی تو جائیں سب ہم ایک ایک بات گرہ میں بانتے ہوئے آخر نواب صاحب کی کوٹھی کے دروازے پر جا پہنچے یہاں مرزا نے آخری مرتبہ ہم کو سر سے پیر تک دیکھا اور ہر طرح کا اتمنان کرنے کے بعد آخری بات سمجھاتے ہوئے کہا اگر اتفاق سے نواب صاحب بہادر اپنا کلام سنانے خود بیٹھ جائیں تو خواہ وہ کتنا ہی محمل کیوں نہ ہو تم داد دینے میں زمین آسمان کے قلابے ملا دینا اور اس آخری ہدایت کے بعد وہ ہم کو لے کر کوٹھی میں داخل ہو گئے کوٹھی کے سبزہ زار پر اس وقت دربار لگا ہوا تھا کرسیوں پر حاضرین بیٹھے ہوئے تھے اور صدر میں ایک تخت پر اب الحال کی نسل کے ایک بزرگ گاو تکیہ کے سہارے لیٹے ہوئے اپنے شفاف سر پر خدمتگار سے تیل کی مالش کروا رہے تھے مرزا صاحب نے پہنچ کر فرشی سلام کرتے ہوئے کہا حضور والا دیکھئے آخر میں لے ہی آیا خنجر صاحب کو شاگردوں کا ایک جمع غفیر تھا اور اسلا دینے کا سلسلہ جاری تھا مگر حضور کا نام لیا تو بیچارے سب چھوڑ چھار کر چلے آئے ہم نے بھی فرشی سلام کیا نواب صاحب نے بمشکل تمام اپنا بوجھ خود اٹھا کر اور ذرا سا اُبھرتے ہوئے فرمایا تشریف رکھیے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے مرزا صاحب سے بھی اور بہت سے اور لوگوں سے بھی تو آپ کس قسم کا شیر بناتے ہیں اگدم چکر سا آ گیا یا خدا یہ شیر بنانا کیا ہوتا ہے مگر شکر ہے کہ مرزا صاحب ہماری طرف سے بول رہے تھے حضور مانے ہوئے استاد ہیں یہ ہر قسم کے شیر لاکھوں کی تعداد میں کہہ کہہ کر شاگرتوں کو باٹ چکے ہیں اور خود بھی تو دو تین چار دیوان اپنے ہی ہیں نواب صاحب نے یک مشت چھ سات پان اپنے تندور نمہ موں میں ٹھونستے ہوئے فرمایا پھر خود بھی تو ان کو کچھ بول لے دو کیا بتایا تھا تم نے اپنا لقب مرزا صاحب نے کہا حضور لقب نہیں تخلص حاضرین دربار میں سے ایک صاحب بولے وہ بھی تو ایک قسم کا لقب ہی ہوا نا ہم نے جلدی سے ارز کیا ارے اس خاکسار کو خنجر کہتے ہیں نواب صاحب نے اگلدان میں موں ڈالتے ہوئے فرمایا خنجر ٹھیک مطلب قتل کرتے ہوں گے آپ اپنی چیزیں سنا سنا کر لوگوں کو اچھا تو پھر ہو جائے کوئی پھڑکتی ہوئی چیز کیوں بھائی دلاور خان کیا اصلاح ہے دلاور خان نے کہا کوئی حقانی چیز رہے استاد نواب صاحب نے فرمایا ماں تم تم نیرے کھا مڑھو حقانی چیز کا بھلا کونسا موقع ہے نا جمع نا جمع رات استاد آپ تو کوئی عاشقانہ چیز سنائے کہ تب یہ لوٹ پوٹ ہو گئے رہ جائے ایک اور صاحب بولے ہاں یہ بات صحیح کہی آپ نے سرکار تو پھر استاد شروع جائیے ہم ابھی پسو پیش کری رہے تھے کہ مرزا نے قہر آلود نگاہوں سے ہمیں گھورا پھر داد پیس کر اشارہ کیا کہ سناو اور یہاں عالم یہ کہ کوئی چیز ایسی سمجھی نہ آ رہی تھی جو اس محفل میں سنائی جا سکے آخر مرزا نے خود ہی کہا خنجہ صاحب اپنی وہ غزل سنائیے جس پر مشاعرے میں تمغا ملا تھا وہ کیا ہے غزل گربانہ ہوا بیابانہ ہوا تمغا ومغا تو خدا نہ کرے کے ملتا البتہ غزل زمین میں ضرور کہی تھی جان پر کھیل کر یہی غزل شروع کر دی اب یہ عالم کہ ہم غزل پڑ رہے ہیں اور ہر شیر پر نواب صاحب ہی 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 کر کے نہایت بتتمیدی سے ہس رہے یا کبھی کبھی گھٹنے پر تبلہ بجانے لگتے ہیں خدا خدا کر کے بمشکل تمام غزل ختم ہوئی اور نواب صاحب نے داد دیتے ہوئے فرمایا لول مزہ آگیا کیا مزے کی چیز سنائی ہے اچھا تو اس پہ تمغا ملا تھا مرزا نے کہا ایک تمغا کیا ان کا تو حال یہ ہے کہ جس مشاعرے میں پہنچ گئے بس اپنے سامنے کسی کا جراغ نہیں جلنے دیتے وہ صاحب جن کا نام دلاور خان تھا جھون کر بولے اور آواز بھی اپنی قسم بڑی ہی پارڈ دار ہے نواب صاحب نے کہا تو بھئی مرزا صاحب تم وہ بات کرو نا ان سے بس یہ سمجھا دینا کہ اپنا ہی گھر سمجھ کے رہیں ایمانداری اصل چیز ہے وہ تو تم جانتا ہی ہو کہ اس ڈیوڑی پر جو ایک مرتبہ ملازم ہو گیا مر کے ہی نکلتا ہے مرزا صاحب نے کہا ویسا تو میں بات کر چکا ہوں مگر ان کو لے جا کر پھر فیصلہ کیے دیتا ہوں نواب صاحب نے کہا ہاں ہاں ساری بات صاف ہو جائے اور ہاں یہ بھی تیہ کر لینا کہ پھر کسی اور کو شائری میں نہیں لے سکتے ہیں